ہائے کیا آپ اپنے بزنس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بزنس کو نئی اچائیدوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ سیسن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں واتس اپ بزنس کے بارے میں واتس اپ ایک ایسا ایپ ہے جو آج کی ڈیٹ میں لگ بگ ہر سمارٹ فون میں ملے گا اس کے جڑیے آپ ہر سمارٹ فون میں اپنا پرزنس بنا سکتے ہیں ہر سمارٹ یوزر کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو ان تک پہنچا سکتے ہیں بنے رہیے میرے ساتھ میرا نام ہے اروند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیس ڈیجیٹل آج کی اس سیسن میں ہم دیکھیں گے کیسے واتس اپ بزنس کو یوز کر کے آپ ایک نیا کٹالوگ بنا سکتے ہیں اس کٹالوگ میں آپ اپنے سرویسز یا اپنے پروڈکٹ کو انلیس کر کے اس کے ایمیجز اور اس کے ڈسکرپشن کو ڈال سکتے ہیں اور اس کٹالوگ کے لنک کو کہیں بھی کسی بھی واتس اپ پہ یا کہیں کسی بھی گروپ میں آپ سیئر کر کے اسے کئی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کے بزنس پروفائل میں اگر آتا ہے تو وہ کیسے آپ کا ایڈریس آپ کے میپ کے جاریے آپ کے آفیس تک پہنچ سکتا ہے کیسے نئے کسٹمرز آپ بنا سکتے ہو اور اس کا ایک بیوٹیفول فیچر جو کٹالوگ کا ہے کہ کس طریقے سے آپ نئے کسٹمرز کو لیبلز کا جو فیچر ہے کہ کیسے آپ نئے کسٹمرز کو ایک نئے لیبلز میں نئو کسٹمرز کے لیبلز میں رکھ سکتے ہیں اگر کچھ customers ایسے ہیں جن سے ہماری already communication ہو رہی ہے اور ان کو proposal جا چکا ہے order pending ہے تو pending order کی category ہے تو order والے label میں ہم ان customers کو رکھ سکتے ہیں کچھ customers سے ہمارا payment pending ہے جہاں invoices جا چکی ہیں تو وہ pending payment والے label میں آ جائیں گے تو کیسے واتس اپ کے ان customers کو یا ان numbers کو جو ہمارے موبائل میں ہیں ان کو different levels میں کیسے ہم store کر سکتے ہیں so that ہم at a glance ایک بار میں دیکھ کے یہ پتہ کر لیں کہ کتنے ایسے customers ہیں جو ہمارے پاس new ہیں کتنے ایسے customers ہیں جن کے order pending ہے کتنے ایسے customers ہیں جن کا payment آنا باقی ہے تاکہ ہم ان کے انسوار ہم ان سے بات کر سکیں ان سے meeting کر سکیں اور اپنے business کے لئے کوئی اچھا decision لے سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا whatsapp آپ کا یہ whatsapp کا icon آتا ہے اور whatsapp business اس طریقے کا ہوتا ہے آپ play store پہ جا کے whatsapp for business store کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اگر آتا ہوں play store پہ اور یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا whatsapp whatsapp business تو یہ آج آئے گا یہ اس طریقے سے ہے اس کو آپ یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں میں نے already انسٹال کر رکھا ہے تو آپ یہاں سے ایسے انسٹال کر سکتے ہیں ابھی ہم back جاتے ہیں ابھی ہم اپنے whatsapp business جو انسٹال کیے ہیں اس کے فیچرز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بزنسمن یا ایک ویاپاری آدمی جو بھی ہے کوئی سٹارٹ اپ ہے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کسی بھی طریقے کا جو پیسے آدمی ہے وہ اپنے whatsapp business سے کس طریقے سے فائدہ اپنے بزنس کو دے سکتا ہے کیسے وہ اپنے لیے time نکال سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے کام کو organize کر سکتا ہے وہ زیادہ لوگوں کو اپنے product یا services دکھا سکتا ہے online لوگ اس کی product اور services کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ swim بھی ان کے links کو share کر کے اپنے product اور services کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دکھا جائے یا پہنچا سکتے ہیں یہ سارے features ہیں اس کے لیے آپ کو یہ three dots پہ three dots پہ آپ کو click کرنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آتا ہے business tools بہت ہی awesome feature ہے business tools کا business tools کو ہم click کرتے ہیں اور سب سے پہلا option آتا ہے business profile اس میں آپ اپنے company کا نام address آپ logo یہ سب چیزیں آپ use کر سکتے ہیں کیا contact number ہے کیا آپ کا tag line ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں آپ کا address کیا ہے کیسے ہی کوئی address پہ click کرے گا وہ وہاں سے آپ یہاں سے پھر map کا option جو ہے مل جاتا ہے اور اس map کو use کر کے وہ آپ کے address تک پہنچ جائے گا یہ لنگ کیا ہوا ہے واتس اپ کو گوگل میپ کے ساتھ میں آپ کیا بزنس کہاں کہاں ہے یہ جیسے یہ marketing agency ہے اب اس میں ایک awesome feature آتا ہے catalogue کا catalogue اب جیسے catalogue کی اگر ہم بات کریں اب catalogue سے بھی پہلے اگر ہم ان ان سب چیتی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر ہمیں edit کرنا ہے تو یہاں pencil icon جو دی ہوئی ہے یہاں سے ہم ان کو edit کر سکتے ہیں جیسے ہمیں اپنا اگر logo change کرنا ہے تو ہم logo change کر سکتے ہیں ہمیں کچھ اور change کرنا ہو تو ہم اور بھی چیزیں یہاں سے جیسے ہمیں یہاں سے نام change کرنا ہے اپنا mobile number update کرنا ہے tag line change کرنا ہے address change کرنا ہے وہ change کیا جا سکتا ہے business hours اگر ہمیں جو ہے update کرنا ہو کہ کب کب ہم business میں available رہتے ہیں اس کو schedule کرنا ہو منڈے کو کب ہمارا office on رہنا ہے کب office on رکھنا ہے 9 بجے سے 6 بجے تک الگ سی کوئی ہمیں اگر timing اور اس میں ڈالنی ہے تو اس میں اور ہم ڈال سکتے ہیں نئی ڈالنی ہے ہٹانی ہے ہٹا سکتے ہیں ٹوزڈے کا کیا ہمیں رکھنا ہے ٹوزڈے کو کتنے بجے on رکھنا ہے کتنے بجے off رکھنا ہے اس طریقے سے ہم اپنی office کی timing کو بھی یہاں پہ set کر سکتے ہیں edit business hours میں آکے اس کے بعد ہم اپنی email address کو update کر سکتے ہیں اگر آپ کو email address کو آپ کا update کرنا ہے جیسے ہمارا ہے میں اپنا کر دیتا ہوں digital update add delete یہ ہمارا email id update ہو گیا اب یہ website پوچھ رہے ہیں تو website بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں website کے لیے آپ یہ آ سکتے ہیں یہ ہماری website ہے یہ ہم نے اپنے web address لے لیا یہ پہ آئے اور یہ پیسٹ کرتی آگر کوئی اور website بھی ہمیں ڈال لی ہے تو add another website پہ ہم ڈال لیں گے کلک کریں گے اور ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے save کر دیں گے changes save کر کے آ گیا اب next ہم کیا کریں گے ہم catalog پہ جائیں گے catalog سب سے جیادہ important ہے پروڈکٹ ہے اور یہ ہمارا ریٹ ہے اور اس کے ڈسکریپشن کو ابھی خواہ سکتے ہو جیسے ہمارا ویب سائٹ بیلڈنگ ایک ہمارا سرویسز ہے جس میں ہم ویب سائٹ بیلڈنگ کرتے ہیں تو ہم ویب سائٹ کے ایمیجز یہ ہم نے ہم سو کر رہے ہیں اس ٹائپ کے ہم ویب سائٹ بناتے ہیں اور ویب سائٹ کا کیا ریٹ ہے ہمارا ویب سائٹ بیلڈنگ کا اور اس کا کچھ ڈسکریپشن اور اس کے بعد ہم نے ویب سائٹ کا لنک دے دیا ہے یہاں پینسل پہ کلک کر کے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہمیں کچھ پرائس چینج کرنا ہے آئٹم کا نام چینج کرنا ہے ڈسکریپشن میں کچھ چینج کرنا ہے تو یہ ہم یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے پھر سیف کر سکتے ہیں سیکنڈ ہمارا آئٹم جیسے ہے ویب سائٹ ڈیزائن تو ویب سائٹ ڈیزائن بھی ہم ویب سائٹ ڈیزائن کا کورس کرتے ہیں اس کا ہم نے تھوڑا سا ڈسکریپشن دے دیا اور اپنی ویب سائٹ ڈال دیا اس میں بیسٹ یہ ہوگا تو اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے روٹ ڈومین ڈال دیا ہے only ڈومین name hasdigital.co.in اس میں اس پرٹکولر پیج کا جو ڈیو آرل ہے وہ ڈالنا زیادہ اچھا رہے گا تو وہ میں چینج کر دوں گا آپ بھی اپنے پیج میں آپ بھی جب یہاں اپنا جب پروڈکٹ ڈالیں تو اس پروڈکٹ کا پیج کا ڈالیے وہ زیادہ ایفیکٹیو رہے گا اب جیسے یہاں پہ یہ جو لنک والا بٹن دیکھ رہا ہے اس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے ہمیں کئی سارے آپسنز دیکھ جائیں گے اب یہ کیا ہے یہ اس کیٹلاگ کو سیئر کرنے کے آپسنز ہیں یہاں سے کاپی لنک ہو جائے گا پر یہاں سے ہم واتس اپ بزنیس پہ کہیں پہ بھی سیئر کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ہم واتس اپ بزنیس پہ سیئر کریں کاپی لنک سے بھی سیئر کر سکتے ہیں اور سیئر لنک کی اپسن سے سیئر کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم فار ایکزامپل یہاں پہ اگر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپسن آ جائے گا ہم اسے کہاں سیئر کرنا چاہتے ہیں اور let's ہم اسے یہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں اور یہ ہم نے شیئر کر دیا تو یہ ہمارا پورا پورا کٹلوگ شیئر ہو گیا ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا ایسے ہی ہم کپی لنک کے جریعے بھی اگر ہم کلک کرتے ہیں کپی لنک پہ اگر ہم کپی لنک پہ کلک کر دیتے ہیں اور ہم اپنے اگر ہمیں کہیں بھی شیئر کرنا ہے let's say wordpress point میں جا کے ہم اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اسے شیئر کر دیا تو یہ ہمارا جو بھی کوئی کلک کرے گا وہ ہمارے سیدھے کٹلوگ پہ چلا آئے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ویب سائٹ کیا ہے ہمارا ڈسکرپشن کیا ہے ہم کیا سروس دے رہے ہیں اور اس کا کیا ریٹ ہے بزنس ٹولز کٹلوگ کٹلوگ میں یہ ہی ہے اب آپ جیسے یہ میں نے ایک سوشل میڈیا مارکٹنگ کا میں نے یہ بنا رکھا ہے یہاں پہ اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں پینسل پہ تو میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں اب دیکھیں میں نے کچھ ایمیجز ڈالے ہیں اور کچھ ایمیجز ڈال لے ہیں تو میں یہاں سے اور کچھ ایمیجز یہاں سے میں اس میں ڈال سکتا ہوں یہاں پہ ایٹم نام ایٹم نیم ڈال سکتے ہیں اس کا کیا پرائیس ہے لیٹس ایر فور تریپل نائن سوشل میڈیا کا ہے اب مور فیلڈز پہ اگر ہم کلک کریں گے تو ہمیں ڈسکرپشن کا اپشن مل جائے گا ڈسکرپشن ہم جو دیں ڈسکرپشن اب ہم دیتے ہیں ڈسکرپشن ہم نے ڈسکرپشن لے رکھا ہے پہلے سے تو ڈسکرپشن ہم لے لیتے ہیں ڈسکرپشن ہم نے پہلے سے بنا رکھا ہے یہ آکے ہم نے ہاں ڈسکرپشن ڈال دیا مرکشن لنک پھر وہی لنک میں ہمیں سوسل میڈیا مارکٹنگ ڈالنا ہے ابھی ہم روٹ ڈومین کا ہی ڈال دیتے ہیں روٹ ڈومین ہمارا کلا ہوگا ہے سوچال میڈیا کا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں یہاں سے ہم نے لنک لے کے یہاں پیسٹ کر دیا اب آئٹم کورٹ پہ آتے ہیں سوچال میڈیا کا ہے اس ایم ایم جیرو جیرو یہ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے ایک کٹلوگ بنا کے تیار کر دیا ایسے ہی کٹلوگ ہمیں بنا کے تیار کرنے ہیں اور ان کٹلوگز کو وہ لنک کے جاریے ہم سیئر بھی کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ آکے ہمارے کٹلوگز کو دیکھ یہ بھی اب ہمیں جو ہے دے سکتا ہے نئے پروجیکٹس اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیبلز یہ ایک لیبلز ہے آپ کو میں کسے سے فیسے دکھا دیتا ہوں جب ہم یہ جب ہمارے پر جب ہمارے پر آتے ہیں تو یہاں پر یہ لیبل کا اوپسان آتا ہے یہ لیبل بھی آپ کو نہیں ملے گا واتس اپ پہ یہ واتس اپ بزنس کا پارٹ ہے اس میں آپ الگ الگ طریقے سے نمبرز کو الگ الگ کٹیگری میں لیبل کر سکتے ہیں جیسے نیو کسٹمر ہے آپ کو کوئی نیو کسٹمر سے بھی بات چل رہی ہے تو ان کو آپ نیو کسٹمر کے لیبل میں آپ سٹور کر سکتے ہیں نیو آرڈر جہاں سے آپ کو نئے آرڈر آ رہے ہیں ان کو آپ نیو آرڈر کے کٹریم ڈال سکتے ہیں ایسے ہی پینڈنگ پیمنٹس جن سے پیمنٹس آپ کو لینے ہیں ان کو آپ یہاں سے اس کٹیگری میں لیبل کر سکتے ہیں انہوں نے آپ کو پیمنٹ دے دیا ہے پیڈ ہیں وہ اس کٹیگری میں لیبل میں آ سکتے ہیں اور آرڈر کمپلیٹ تو کس طریقے سے ہم ہم کسی بھی نمبر کو یا کسی بھی کلائنٹ کو کس لیبل میں ڈالیں گے وہ چیز دیکھنا جائے ضروری ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں چلے آتے ہیں اور مان لیا مان لیا واپس ہم ثری ڈالٹس پہ جا کے اور لیبل میں جا کے نیو کسٹمر میں ہمارے پاس ایس ایم ایم کر کے راہول کر کے یہ نمبر ہے ان کو ہم یہاں سے نیو کسٹمر والی لسٹ سے ہٹا دیتے ہیں یہ ہمارے دیبلور کسٹمر مان لیا ہو گئے ہیں تو لیبل لیبل چیٹ میں جا کے ان کو یہاں سے ہم نے ہٹا دیا اب یہ ایس ایم ایم راہول آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھئے ایس ایم ایم راہول اب اس میں یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کی کیسے واپس ان ایس ایم ایم راہول کو ہم نیو کسٹمر کے لسٹ میں لے کے آ جائیں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ آتے ہیں سرچ کرتے ہیں اس نمبر کو اور اس لیبل میں ڈال دیتے ہیں لیبل چیٹ نیو کسٹمر اب آپ دیکھیں گے لہاں پہ آکے لیبلز میں تو آپ کو ایس ایم ایم راہول اب دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کسی نیو کسٹمر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور کو اوکے کر دیا اور سیف کر دیا اب ہم پینڈنگ پیمنٹ اب یہ دیکھیں نیو کسٹمر کی لسٹ میں یہ نہیں ہے بٹ پینڈنگ پیمنٹ کی لسٹ میں اگر ہم آتے ہیں پینڈنگ پیمنٹ کی لسٹ اس میں یہ ہے تو اس طریقے سے ہم لیبلنگ کرتے ہیں اور طریقے کے پینڈنگ پیمنٹ پیٹ آرڈر کمپلیٹ یہ ساری چیزیں ہم لیبلنگ کے اندر کر دیتے ہیں یہ تھا لیبلنگ کے بارے میں اس کے بعد ایک لاسٹ رہ جاتا ہے جو واتس اپ سیٹنگ میں آتا ہے اور وہ ہے سارٹ لنکس اندکوک ریپلائز بھی رہتا ہے میسیجنگ ٹولز رہتا ہے اس کے بعد ہم بزنس ٹولز میں آئیں گے کٹلاک ہمارے کمپلیٹ ہو گیا تھا لیبل ہم نے کر لیا اس کے بعد میسیجنگ ٹولز میسیجنگ ٹولز ایک آسم فیچر ہے اس کے جاریے ہم اگر جیسے اوے میسیج کی اگر ہم بات کریں اوے میسیج میں کیا ہوتا ہے اگر ہم اولیبل نہیں ہیں تو ہمارے بیہاو پہ واٹس اپ ایک ایک طریقے سے آٹومیٹڈ میسیج سینڈ کر دیتا ہے مطلب ہم اولیبل نہیں ہیں اور سینڈر نے یا کلائنٹ نے ہم کو کچھ میسیج بھیج دیا تو ہمارے بیہاو پہ وہ میسیج آٹومیٹکلی کلائنٹ کو چلا جائے گا اور وہ میسیج پہلے سے ہم لکھ کے رکھے رہتے ہیں ہم آپ کو سو کرتے ہیں کہ کس طریقے کا ہوتا ہے جیسے یہ اوے میسیج ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے hi thank you for your میسیج we are unavailable right now but we'll respond you as soon as possible have a good day تو ہم کسی ارنکار میں ورست ہیں یا آفیس میں ورست ہیں اور کسی کلائنٹ نے ہمیں اگر ڈال دیا میسیج ہم اس کے اپلائے اس سمیں نہیں دے سکتے ہیں کسی پرسنل ورک میں بھی اگر ہیں تو یہ میسیج چلا جائے گا اور کلائنٹ کلائنٹ کے لئے کافی پروفیسنل لگے گا کہ ہاں کسی نے اس کو ریسپونڈ تو اس کے میسیج کو کر دیا ہے اب اس کو آپ سیڈیول بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے تو اس کو آلویس سینڈ پہ رکھا ہے آپ اس کو کسٹم سیڈیول پہ بھی کر سکتے ہیں کسٹم سیڈیول میں اگر آپ جاتے ہو تو آپ اس کا start time end time set کر سکتے ہو recipient میں send to everybody ڈالنا ہے یا میں نے تو everyone رکھا ہے یا آپ کسی کو ڈالنا چاہتے ہیں کسی کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا کسی کو ہی ڈالنا چاہتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ہے our message یہ our message کافی helpful رہتا ہے اس کے بعد greeting message greeting message کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہم کوئی client یا کوئی بھی وقتی ہمیں پہلی بار message بھیجا ہے اس سے ہمارا first time interaction ہو رہا ہے message کے جاریے یا چودہ دن تک پہلے interaction کے بعد چودہ دن تک کوئی interaction ہوئا تو چودہویں دن پھر ایک WhatsApp message greeting message اس client کو چلا جائے گا وہ بھی automated رہے گا اس کو آپ اپنی طریقے سے کسٹمائز کر کے لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کیا لکھا ہوا ہے hi there thank you for contacting and welcome to hash digital are you looking for to outsource your social media or want to build a website آپ جو بھی چیز اپنی services ہیں وہ آپ ڈال دیجئے آپ کیا چاہتے ہیں جو first time آیا ہے جو بھی inquiry اس کے لئے please let us know how we can help ایسا کر کے آپ message creating message بنا سکتے ہیں جو first time جو ہمارا client message بھیجا ہے اس کے لئے رہے گا اور یہ بہت useful ہوتا ہے اور یہ ایک طریقے سے tracking message بھی ہو جاتا ہے کیونکہ 14 days پھر یہ چلا جاتا ہے اس میں fifth option recipient to send to everyone ہم نے لے رکھا ہے اس کے بعد quick replies quick replies بہت ہی بہترین ہے اس میں کیا ہے آپ کے پاس time کم ہے اور آپ کو thank you message بھیجنا ہے تو آپ نے کیا کیا thanks message پہلے سے ہی لکھ کے ایک رکھ لیا ہے اور جب کبھی بھی بھیجنا ہوگا جیسے میں کر کے دکھاتا ہوں میں اپنے ورشاپ پہ جاتا ہوں اور مجھے یہاں پہ کوئی message لکھنا ہے یہاں پہ صرف یہ یہ جو بیکسلائس ہے اس بیکسلائس کو میں کلک کروں گا اور میں پاس سارے اپسنز آجنے جیسے تھانکس کا ہے اگر میں نے تھانکس کلک کر دیا تو تھانکیو میسلچ لیا جائے گا اب یہ میں نے ایک بیکسلائس کر کے ایک اور میسج بنایا ہوا ہے ویبسائٹ فور سٹارٹ اپ تو یہ میسج چلا جائے گا ایس ایم ایم کا ایک میسج بنایا ہوا ہے فیڈبائی کا ایک message بنایا ہوا ہے تو یہ سب quick messages ہیں جیسے میں اگر say for example thanks کا message پر click کرتا ہوں تو یہ thanks کا message ہے ایسے آگیا thank you for your business we look forward to working with you again اور پھر یہاں سے آپ اس کو send کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو send نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے سے thank you message تھا اب آپ quick replies میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے thanks message ایسے ہی الگ الگ آپ اپنی business کے امصار پہلے سے ہی preferred messages بنا سکتے ہیں یہ جو plus والا button ہے اس کو جیسے آپ click کریں گے آپ message یہاں پہ type کر سکتے ہیں جو بھی message آپ کو لکھنا ہو وہ آپ message لکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک shortcut port بن کے آئے گا تو جس سے آپ کو یاد دے گا کہ وہ کیا ہے اگر وہ thank you کا ہے تو آپ thank you ڈال دیجئے thank you اور یہ keyword optional ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ save کر سکتے ہیں save کر دیں گے تو یہ آپ کا save ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ quick message اپنے industry کے انسار آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ use کر سکتے ہیں quick message بہت ہی helpful ہوتے ہیں جیسے اگر ہم کو کوئی client یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے کام میں تھوڑی سی کمی رہ گی ہے ہے اس کو تو آپ سکھا لیجئے اس کو تو ایک ریکہ سے وہ feedback دے رہا ہے آپ کو تو اس چیز کو بھی آپ ایک feedback type میں اگر feedback آتا ہے تو آپ کے اس کے لیے کیا ready message رکھ رہے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو آپ کی اوپر ہے آپ کچھ ایسا لگے جو صحیح لگے ویسا آپ quick replies بنا کے رکھ سکتے ہیں اپنے business کے لیے labels ہم discuss کر لیے ہیں short links again catalog میں ہم نے link دیکھا تھا same way short link ہے جیسے یہ short link ہے اس short link کو اگر ہم click کرتے ہیں تو link copy ہو جائے گا یہ link copy ہو گیا اس کو اگر ہم نے click کیا تو link copy ہو جائے گا share link سے بھی یہ link share ہو جائے گا اب ہم اس کو کہیں بھی اس کو اگر ہم use کرتے ہیں whatsapp پہ کوئی number search کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ link بھیجتے ہیں اب جب link اب جب link یہ save ہو پہنچا ہے تو جہاں پہنچا ہے وہاں پہنچتے ہیں یہ link یہاں پہ آیا ہے جب بھی recipient اس link کو click کرے گا تو اس کو کیا دیکھے گا اس کو یہ دیکھے گا i am interested in website design course please schedule my demo class on zoom تو یہ link ہم اتنے کیسے اپنے students کو یا اپنے client کو customize کر کے بھیج سکتے ہیں اور جب وہ اس پہ click کریں گے تو یہ اپنے آپ link کے یہ والا matter آ جائے گا اور وہ جب send پہ button دبائیں گے تو واپس یہ ہم پہ آ جائے گا دیکھتے ہیں ہم پہ یہ آیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ آگیا یہ دیکھتے ہیں یہ آگیا اپنے نئے clients کے لئے existing clients کے لئے so that وہ ہم سے connect ہو سکیں یہاں پہ ہم سیٹنگ میں آئیں گے اور اس کے بعد بزنس ٹولز میں سوٹ لنک اور یہاں پہ جب ہم یہ جو چیز بنی ہوئی ہے edit کے لئے اسے ہم click کریں گے تو یہاں سے ہم جو بھی چیزیں customize کریں گے اسے کے امسار ہماری link بن جائے گی یہ بھی میں نے سوچا آپ کو بتا دیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ confused نہ ہو رہے ہو کہ یہ link اچانک سے کہاں سے آگئی یہ link یہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے اثر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ tutorial صحیح لگا ہوگا اور whatsapp business کو use کر کے آپ اپنا کافی time بچا سکتے ہیں main category اور labels کو use کے links اور short links کو use کرنا تاکہ نئے نئے customers تک ہم بھی پہنچ سکیں اور نئے کسٹمر بھی پہنچ سکیں اور نئے کسٹمر بھی پہنچ سکیں آپ کے business میں آپ کے business کو grow کرنے میں کیسے مدد کر سکتا ہے کیسے آپ اپنے business کو next label تک پہنچا سکتے ہیں ضرور آپ اس کو use کریے اور اس کو use کریے اپنے business میں کہیں کوئی کوئی مدد کریں گے کیسا لگا ویڈیو بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریے سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکسٹ میڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی